کوکنگ و دوسمی میں جناب بنائے آج انڈا شامی برگر سپیشلی بچوں کے لیے اور کس طرح سے بنائے انہوں نے لیفٹ آور چیزوں سے بنایا اور ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں کہ انہوں نے آج ہم سے یہ رسپی کس طرح سے شیئر کی ہے انڈا شامی برگر بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے کیونکہ یہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں بہت ہی اس میں کم چیزیں چاہیے اس میں مجھے شامی چاہیے شامی میرے پاس پڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں برگر بن چاہیے یہ بھی میرے پاس پڑے ہوئے تھے انڈے بھی تقریباً یہ دھر میں سب دروں میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو جھٹ پٹ سے ہم بچوں کی فرمائش کو پورا کریں گے کیونکہ بچوں نے فرمائش کی کہ انڈا برگر کھانا ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ جھٹ پٹ سے یہ رسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کہ اگر آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں تو وہ کس طرح سے ہم ان کو استعمال میں لائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں یہ جناب انڈا ہے اور اس کے اندر یہ ڈپ کریں گے اور پین کے گرفت چلیں گے اس کو میں نے تقریباً دو تین منٹ پہلے میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے ہلکا ہلکا سا یہ گرم ہے کیونکہ بلکل لو فلیم ہے جب میں یہ ڈال لوں گی اس کے اندر تو میں اس کا فلیم میڈیم پہ کر دوں گی ابھی میں اس کو ڈال لیتی ہے اس میں اب اس کو تقریباً دو منٹ اسی طرح رہنے دوں گی دو منٹ بار اس کو ٹرن کریں یہ دیکھیں اس کو دو منٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو ٹرن کروں گی کہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے اور اس کو بھی سب کو ٹرن کر کے دو منٹ بار میں پھر آپ کو لکھا دیکھیں یہ دیکھیں اچھا سا دونوں سائتوں پہ کلر آ گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی کیونکہ ہمیں باس اتنا ہی کلر کا ہی ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں دیکھیں توا لیا ہے اس کو ہلکی آنچ پر میں نے رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ تقریبا 1 سے 2 ٹیبل سپون کے قریب میں نے اوائل ڈال لیا ہے انڈا ڈالیں گے وہی جو بچا ہوا انڈا ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انڈا ڈال دیں گے میں نے تین انڈے لیا تھے کیونکہ میں دو بنا رہی ہوں برگر تو میں اس لئے میں نے تین انڈے لیا اب تقریبا اس کا میڈیوم فلیم کروں گی اور اس کو ساتھ میں اس طرح سے کر کے ہلکا سا پھر میں اس کو ٹرم کروں گی جب یہ تھوڑا تھوڑا فکر ہے اب اس کو آرام سے ٹرم کر لیا بس ایک منٹ میں دوسری سائیڈ پر رکھوں گی اور پھر اس کو میں ساتھ میں اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ بھی چلیں یہ آپ کے سامنے ابھی سے میں کر دیتی ہوں لیکن ایک منٹ بعد میں اس کو ٹرن کر کے نکال دیں گے دیکھیں دو منٹ ہو گئے اور یہ کتنا اچھا سا اس سائیڈ پر بھی کلر آگیا ہے اس کو میں نکالتی جا رہی ہوں جیسے وہ گزار والے کرتے ہیں چٹ پٹ سے اس کو بھی نکال لیا ہم نے اور اسی کے اوپر اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے ہلکا سا اس کو ٹوست کریں اور اگر آپ چاہیں تو ذرا سا بٹر یا اوئل لگا کے رکھیں اس طرح سے اس طرح سے کر دیں بٹر چاہیں تو یہ میرے پاس بٹر بھی ہے ساتھ میں اس کو میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے رکھیں اتنا ساتھ بٹر لگا کے اس کو ٹوست کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں لیکن ٹوست بلکل لائٹ کریں گے ہم زیادہ نہیں کریں گے اس کو کیونکہ بچوں کو دینا پاس اس کا جو ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہلکا سا گولڈن سا ہوگے اس کو میں نکال لوں گی اور اب اس کو ہم کرتے ہیں کہ اس کو برگر کیسے بلائیں گے ایک پہ میں نے کچپ لگاتی کیونکہ یہ بچوں کے لئے کیونکہ بچوں کو کچپ پسند ہوتی ہے اور اس میں استعمال کر رہے ہیں جو عام کیچپ گارلک کیچپ نہیں چلی والی اور اسی طرح اس پہ بھی تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب آپ ڈالیں گے میو ڈالیں گے ساتھ میں کیچپ ڈالیں گے کیونکہ بچوں کو یہ کیچپ پسند ہوتی ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا ساتھ میں کیا کریں گے جناب اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہلکا سا ٹریس کریں گے اس پہ ہم سیلڈ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بچے سیلڈ پسند نہیں کرتے تو اس لیے جب ان کی فرمائش پوری کر رہے ہیں تو پھر ہم جھٹ پٹ سے اس طرح سے دیں گے جس طرح سے ان کو پسند ہے اس کے اوپر بھی میں اسی طرح سے رکھ دوں گی اور اس کو ایک ایک اس میں کافی ہے میوں کو پکڑیں گے دیکھیں اس طرح کیچپ میں نے نہیں کی کیونکہ وہ اس کو ذرا سا پریس کریں تو وہ ہو جاتی ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں گے ڈیریکٹر صاحب نے یاد کروایا کہ جناب انڈا تو ہم بھول گئے تو یہ لیں جی اس کو پکڑیں گے اس کو ہم نے نکال لیا اور ساتھ میں انڈا ڈالیں گے اسی طرح اس پہ بھی انڈا ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ کیچپ پہ استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے ایک پہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس پہ چاہیں تو اس طرح سے ہلکی سی کیچپ استعمال کر لیں کیونکہ اگر آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پساند ہے تو ساتھ میں اس کو اوپر رکھیں گے اسی طرح اس کو پکڑا اور ہلکا سا اس کو بھی اس طرح سے سائٹوں تک لیا اس کو بھی اس طرح سے کیا اور جناب بچوں کا لنچ باکس ہمارا ریڈی ہے آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں اور جھٹ پٹ سے دیکھیں منٹوں میں ہم نے بنا لیا اور گھر کی چیزوں سے کیسے بچوں کی فرمائش کو پورا کیا آپ بھی اس طرح سے کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ